اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینگ میں سب موجود ہیں سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکی صاحب رسول بکٹری صاحب اور رشید صاحب سب ناظرین گزشتہ روز قومی اس عملی میں امریکی ایوان نمائنگان کی قرارداد کے خلاف ایک قرارداد بھرپور حمایت کے ساتھ منظور کی گئی ہے لیکن سابق وزیراعظم عمران خان جو کہ امریکہ کو اپنی حکومت کرانے کا ذمہ دار قرار دیتے رہے ان کی جماعت نے کھل کر اس قرارداد کی مخالفت کی اور امریکی قرارداد کی حمایت کی ہے جو کہ پاکستان کے خلاف منظور کی گئی اس پر حکومت کی جانب سے شدید ردعمل دیا گیا ہے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی گزشتہ دو سال سے امریکہ کے خلاف ایک جھوٹا بیانیاں پیش کرتی رہی اور وقت بدلنے کے ساتھ ان کا بیانیاں بھی بدلتا رہتا ہے لیکن اس معاملے پر اٹلیس پی ٹی آئی کو امریکہ کی قرارداد کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس پر جگہ حسائی ہوئی ہے ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ اندرونی سیاست اور اندرونی جو چپکلش ہے کیا اس کو بیرونی محاص پر لے جانا درست ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے سلوان صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے کل کیا لگتا ہے آپ کو جو کچھ ہمارے اندرونی معاملات ہیں آپس کی جو بھی لڑائی ہیں ان کو بیرونی محاص پر اگر ہم لے کر جائیں گے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے دیکھیں اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سیاسی تناؤں ہمیشہ رہا ہے آپس میں ٹکراؤں کی کیفیت بھی رہی رہی ہے ایک دوسرے کو سکوٹی رسک بھی قرار دیا گیا اور ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے ان کی حکومتیں گرانے کے لیے میکسیمم جو کر سکتے تھے کیا گیا اس طرح کبھی نہیں ہوا اور میں آج پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ انڈیا کی لوگ ان کے پاس ایک پاسپورٹ ہے ہمارے لوگوں کے پاس وہاں پر دو پاسپورٹ ہیں اور جو کچھ ریزولیشن کے جواب میں ریزولیشن آئی اور جو کیفیت آئی ابھی تک اس کے اثرات اسی طرح موجود ہیں دیکھیں امریکہ کی ریزولیشن یا ہماری جوابی ریزولیشن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوگی البتہ ایک بدمزگی پاکستان کی سیاست میں ضرور ہے اس کا مطلب ہے آنے والے وقت کے اندر جو پارٹی بھی یا پوزیشن میں ہوگی جس کو کارڈنر کرنے کی کچھ کی جائے گی جس کو ہٹانے یا گرانے کی کچھ وہ بیرونی محاصل پر چلی جائے گی اور وہاں پر لابنگ ہوئی ہے اور اس سے پہلے کبھی ایسی نہیں ہوگا تھا کہ کسی پولٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کے اندر پولیٹیشنز فانسی چڑھے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ وہ ایک شخص پاکستان کا ایک پرائیم میسٹر فانسی چڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ دباؤ تھا ہم تو دباؤ کی وجہ سے سارا کچھ کر گیا پھر ایک پرائیم میسٹر جو ہے وہ اسے نائل قرار دے دیا گیا اور پھر ایک پرائیم میسٹر آج بھی اندر ہے بات یہ کہ بیرونی بحاظ پہ کبھی پاکستان کے لوگ یا پاکستان کی پارٹیز نے اس طرح نہیں تھا کیا اور پھر یہاں تک بھی ہوا کہ پاکستان کے پولیٹیشنز نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر اثر انداز ہونے کے لیے لیٹر تک لکھے دنیا بر میں مزارع کیے آئی ایم ایف کے دفاتر کے سامنے اپنے وزرائے خزانہ کو کہا گیا کہ آپ بھی لیٹر لکھیں یہ قیفیت پاکستان کے مستقبل کے سیاسی اور معاشی مستقبل کے حوالے سے اچھی نہیں ہے سیاست دانوں کو اپنے اپنے طرز عمل پر نظر سانی کرنی چاہیے اور میں تو اس قیفیت کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ تومد لگا کے مہاں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے سیاست کریں آپ سیاست کو دشمنی میں کنورٹ نہ کریں پاکستان کے مسائل اسرام آباد کے اندر کیوں حال نہیں ہو رہا ہے اور اگر ڈیڈ لک ایک طرف سے ڈیڈ لک ہے تو حکومت ڈیڈ لک توڑنے کی کوشش کریں بنیادی ذمہ داری حکومت نے دعوت دی تو ہے وزیراعظم شہبازٹک نے دعوت دی تو ہے دعوت انہوں نے ضرور دیا ہے میں نے بھی کہا تھا کہ یہ ٹائمنگ بڑی اپورٹڈ ہے اس دعوت کے لیے محول بھی تاریخ کرنا ہوتا ہے مذاکرات کے لیے ہمیشہ محول بنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بازی کے اندر یہ ڈیڈ لک ٹوٹتا رہا ہے آپس میں بیٹھتے رہے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر پھر ایک ناظر مثال ہے کہ پاکستان کے پرائیم میسٹرز ہمیشہ راستہ نکالتے تھے لیکن اپوزیشن کی جانب سے جو شرائط آئیت کی گئی ہیں آپ کو لگتا ہے حکومت کے پاس ایسا کچھ ہے یا اتنے اختیارات ہیں کہ وہ دے سکی اپوزیشن کو وہ سب کچھ جو وہ مانگ رہے ہیں ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں جس طرح کی شرائط ہمیشہ پوزیشن ایسی ہی شرائط آئیت کرتی ہے وہ بیٹھے تو صحیح بیٹھتے تو راستہ نکلنا تھا آپ کے خیال میں اگر بیٹھا جاتا ہے مذاکرات کی میز لگ جاتی تو درجہ احرارت بھی نیچے آنا تھا پہلا دین مطالبہ ہی وہ رکھتے اس میں گورنمنٹ نے ایکسپوز ہونا تھا دراصل ایک صاحب ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں ہر ایک چیز سے بڑھا ہوں اور پاکستان کے اندر میں بار بار ایک بات کہتا ہوں آئین اور قانون سے اور ریاست سے بھالہ تر کوئی نہیں ہے اور زیدہ رہت درمی کی وجہ سے پلیٹیکل پارٹیز اور پلیٹیکل لیڈرشپ اس طرح اپنے انجام کو پہنچتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے جو آپس کی لڑائی ہیں ان کو باہر لے جائے جا رہا ہے اور اپنا ہی تماشا بنایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے کہ لابنگ کے ذریعے قراردت منظور کرائے گئے یا اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے جبکہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے اس میں پارٹی کی کوئی کانٹیبیوشن نہیں ہے جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے دیکھیں ہماری سیاست کی خوبی یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں پہ ہم لڑائیاں کرتے ہیں ہم نے تو کل بھی کہا تھا کہ جو امریک کی ریزولوشن تھا اس کو کوئی اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں تھی اور اس کے بعد پاکستان میں ریزولوشن پاس کر دیا یعنی جو اگر غلطی انہوں نے کیا تو انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا آج پی ای 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 لینڈ کی طرف سے ایک دو پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں اور جو اپوزیشن پہ الزام لگے ہیں وہ ہمیشہ اپوزیشن پہ پاکستان میں لگتے رہیں اپوزیشن ہمیشہ پاکستان کی چاہے وہ آج کی تھی یا پانچ سال پہلے کی تھی دس کی تھی پندرہ یا بیس تیس اپوزیشن ہمیشہ جو ہے نا وہ قومی مفاد کو نقصان پہنچاتی ہے یہ ہمارے اپوزیشن پہ اور گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیکے دار ہے ملک کا اس لیے مجھے ایک چیز تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی غیرت حمیت جاگ اٹھی کیونکہ کسی کو کیا حق ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل دے لہٰذا ہم نے مو توڑ جواب دیا پڑھا اچھا کیا ذرا ہمیں مجھے یہ تو بتا دیں یہ جو آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے یہ مداخلت نہیں ہے آئی ایم ایف کہتا ہے ٹیکس بڑھاؤ کہاں تاریخ تک گیس کے چارجز بڑھا دو بریلی کی قمتیں بڑھا دو یہ مداخلت نہیں ہے اس کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کرنے کیا حمد نہیں ہوتی نا کیونکہ یہ سیاسی مسئلہتیں ہیں اچھا ایک اور اس کا پہلو میں آپ کو دیتا ہوں اگر یہ ریزولوشن یہ کہتا امریکہ کا ریزولوشن یہ کہہ کہ جناب پاکستان میں تو جمہوریت بہت اچھی چل رہی ہے ہیومن رائٹس بہت اچھے ہیں الیکشن بڑا اچھا ہوا ہے تب حکومت اس ریزولوشن لے کے ہر پندرہ منٹ کے بعد گاتی میڈیا کے اوپر دیکھئے بیندل قوامی سطح پر ہمارا الیکشن منظور ہو گیا ہے دیکھئے ہم تو ہیومن رائٹس میں اتنے اچھے ہیں انڈیا اتنا برا ہے فلان اتنا برا فلان میں اتنا اچھے ہیں اگر کریٹسزم انٹر فیرنس ہے تو تعریف کیا انٹر فیرنس نہیں ہوتی دیکھئے نا آپ کے معاملات پہ تفسرہ کرنے پہ آپ ناراض ہیں اگر یہ تعریف کیا وہ ہوتا تو ہماری حکومت والے کبھی اس قسم کا کر رہا ہوتے تو یہ ساری سیاسی جنگیں ہیں سیاسی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ لابنگ اتنی کامیاب اللہ کرے لابنگ اتنی کامیاب ہو کہ دونوں پارٹیوں نے بھرپور انداز میں ووٹ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف لابنگ نے کام نہیں کیا لابنگ اتنی اہم نہیں ہوتی لابنگ جو ہے نا وہ صرف تھوڑی سی اپینین کو آگے پیچھے کرتی ہے یہ ہوا کیا ہے ڈاپ سب ہوا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیج پاہر اکستان کے پاہر امیج یہی ہے اور پھر ایک اور ہے کہ اب پاکستانی جو آپ کا ڈیاسپورہ ہے امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر اب اچھے عودوں پہ ہیں اچھے مقامات پہ ہیں اچھا انہوں نے نام پیدا کیا ہے ان کو کنسرن ہے پاکستان کا اس کی وجہ سے وہ ایشو ریز کرتے ہیں وہاں میڈیا میں بھی عام گفتگو میں بھی اور ان کے جو میمبرز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے کانگرس کے جو میمبران ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایشو ریز کرتے ہیں اور پھر امریکہ کا ایک انٹریسٹ ہے پاکستان میں وہ ہے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر امریکہ کوئی انٹریسٹ نہیں ہے صرف اتنا انٹریسٹ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلر پاور ہے اور یہ نیوکلر ویپن کنٹرول میں رہیں یہ کہیں اسلامیس کے ہاتھ نہ چڑ جائیں ٹھیک ہے دوسرا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی حکومتوں کے اخلاف بھی سازش کرتا ہے پاکستان کی پاکستان کی حکومتوں کے اخلاف بھی سازش کرتا ہے امریکہ نہیں سازش تو آپ کہیں گے نا اس کو سازش نہیں کہتے آپ اپنے اپنے ہر ملک اپنے اپنے مفادات کو ایڈوانس کرنے کے لیے کچھ پالیسیز اڈاپٹ کرتا ہے اچھا وہ اپنے مفادات کو ہم بھی اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں امریکہ کرتے ہیں امریکہ کا آپشن ہم سے زیادہ ہیں ہمارے آپشن اس لیے کم ہے کہ ہم خیرات پہ جیتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ آپشن ایکسرسائز کرنے کی بات ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنی اندرونی سیاسی اور اقتصادی صورتحال بہتر کیجئے تو پھر لوگ آپ کے خلاف ریزولوشن نہیں کریں گے بلکہ آپ سے رائے لیں گے آپ کریں آپ اپنے معاملات خود ہینڈل کریں رسول بکشریس اب کیا وجہ ہے پولٹیکل فورسز کیوں اپنے معاملات خود تیہ نہیں کر پا رہی ہیں کہاں پر ڈیڈ لاک ہے ڈیڈ لاک میرے خیال میں بنیادی باتوں پہ ہیں بنیادی باتیں یہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونی چاہیے آئین کے دائرے میں تمام ریاستی اداروں کو کام کرنا چاہیے انتخابات شفاف ہونے چاہیے اور جو کرپٹ ہیں سیاست میں ہوں یا معاشرت میں یا بزنس یا تجارت میں ان کا اعتصاب ہونا چاہیے تو یہ تین چار چیزیں ہیں بنیادی نویت کی اس پر ہماری سیاست جانوں میں اور ہماری سیاستی جماعتوں میں کوئی سمجھوتا آج تک نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ جن کے بارے میں جن کے کردار کے بارے میں سوال اٹھا جاتے ہیں وہ حکمران طبقات میں سے ہے سیاستی جماعتوں میں وہ اپنے بارے میں اعتصاب کیوں کرانا چاہیں گے اور اگر وہ اعتصاب سے بچنے کے لیے ان کے لیے یہ لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں تو وہ اقتدار میں رہنے کے لیے اداروں کو بھی تباہ کریں گے اور ایسے اتحاد پیدا کریں گے جس سے کہ آئین اور آئینی اداروں کی ختم اختاری نہ رہے بنیادی نویت کے مسائل ہیں ہمارے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ مسائل کا حل سیاست میں موجود ہوتا ہے اس کے لیے بہر جانے کی میں سمیتا ہوں ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے جس کو کہ مداخلت کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ اس کو مداخلت کہنا کسی بھی لحاظ سے میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کیوں کہ مداخلت کو اگر دیکھنا ہے تو ایک کیری لوگر بل آیا تھا جس میں کہ پانچ سات سو میلین ڈالر تھے اور حکومت کو کہا گیا تھا کہ آپ الہدہ رہے ہیں یہ پاکستان کی ایم بی سی جس کچھ آئے گی وہ امریکن ایم بی سی یہاں دے گی جس کو مرضی آئے گی یہ مداخلتی اور حکومت اس وقت جو حکومت وقت تھی وہ اس کا حصہ تھی میمو گیٹ بھی ہوا اسی زمانے میں ہوا میمو گیٹ کیا تھا یہ ایک حقیقت ہے وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان کریں کہ حکومت ریاست ہے متحدہ امریکہ اس طرح سے ہماری مداخلت کریں مدد کریں کہ جو فوجی قیادت ہے یا فوج کا ادارہ ہے وہ یہاں پہ جو حکمران تھے اس زمانے میں ان کے ہاتھ میں آ جائے کہ وہ جو ایک اپنی داخلی خودمختاری ہے وہ اس کی ختم ہو جائے وہ ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے پھر ایبٹ بات کا واقعہ کیا تھا وہ بھی اس کی حکومت یہاں ریزائن کیا تھا ٹھیک ہے جو اس وقت کی حکومت تھی وہ وزیر آدم سے صدر تھے تو یہ دیکھیں کل بڑی اچھی بات کی اسکری صاحب نے اس نے کہا کہ اس معاملے کی اہمیت اتنا ہے جتنا آپ اس کو بناتے جائیں گے ٹھیک ہے پنجاب اسمبلی نے کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کانگریس نے کیا ہے یا ایوان نمہندگان نے کیا ہے کانگریس بھئی دو ایوانوں پر مجتمل ہے ایک سینیٹ ہے اور ایک ایوان نمہندگان ہے یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیٹر یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹر میں ہوا ہے کانگریس میں نہیں ہوا کانگریس کے دونوں ایوان ہوتے ہیں جب کوئی مشترقہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں دوسرا حکومت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے لابینگ غالباً ہوئی ہے لیکن ایک آخری بازمک کرنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ میں مغرب میں پاکستانی بیٹا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار کے وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو کچھ بنایا ہے بلین آ رہے ہیں ملین آ رہے ہیں تاجہ رہے ہیں آپ کہہ رہے کہ اسے حد تک لابن ہوئی ہے لیکن آپ کی نظر میں یہ مداخلت نہیں ہے آپ اس کو مداخلت نہیں کہہ رہے ہیں صافی صاحب یہ جو سیاسی محاص پر ہم کشمکش دیکھ رہے ہیں ایک ڈیڈ لوگ کی کیفیت دیکھ رہے ہیں اس کا منطقی انجام کیا ہوگا دیکھیں ستتر سال سے ہم اس امید پر جی رہے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے لیکن پھر ہر پانچ سال بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پچھلا دور تو موجودہ دور سے بہت اچھا ہے یہی کچھ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماضی قریب کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہتر تھا اور آنے والا دن اس سے بیانک ہے یہ تو پاکستانی سیاست کا اب ایک خاصہ بن چکا ہے اور اس کی وجہ خود سیاست کی اپنی ناہلی اور بے وقتی ہے جو نہیں کر رہے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے ابھی آپ جو تین موزز ساتھیوں سے جس موضوع پر بات کر رہی تھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو جب آپ کا واقعہ ہوا تھا آپ نے افغانی سفیر کو جو اس وقت آپ کا تسلیم شدہ ایک ریاست تھی ہاتھ باندھ کے امریکہ کے حوالے کیا تھا تو اس وقت آپ کی قومی غیرت کہاں تھی جب امریکی جہازوں نے آکے ڈاماڈولا کو تباہ و برباد کر دیا تھا اس وقت یہ ان سیاستدانوں کی قومی غیرت کہاں گئی گئی ہوئی تھی صاحبی صاحب سیاسی حکومتی اس کے بعد جو ڈاکٹر آفیہ سجی آویسلی وہ اس وقت پہ اپنے آپ کو سیاسی حکومتی کہلاتی تھی اس وقت سیاست ہی سیاستدان ہی مشرب کے دور کے کون ساتھی تھی جو اس وقت آپ کے جو سارے بہت بڑے بڑے سیاستدان ہے جو اپوزیشن کے بھی دست و بازو ہے اور جو قومی اس عملی کے جو حکمران جماعت کے بھی دست و بازو ہے یہی جماعت تھی یہی دو لوگ تھے اس وقت پہ وہ بھی اپنے آپ کو سیاستدان کہتے تھے شوکت عزیز بھی اپنے آپ کو سیاستدان کہتے تھے چلے اس معاملے کو سلمان صاحب نہیں ڈسکس کرتے آفیہ صدیقی کو جب حوالے کر رہے تھے تو اس وقت کیوں سیاستدان خاموش ہوتے اور ایک سیاستدان ہی نے جب قدم اٹھایا تھا امریکہ اور نیٹو کی سپلائی بند کرنے کے لیے جب وہ درنوں پہ آ گئے تھے چرنے گئی تھی یہ سیاست ہی کے لیے ہماری قومی غیرت کیوں جاگتی ہے ٹھیک ہے وہاں کے تقریباً اسی ہزار پاکستانی ڈاکٹر ہے امریکہ میں چالیس پینتالیس ہزار انجینئر ہے باقی اسی طرح چالیس پینتالیس پروفیشنل ہے امریکہ کی موجودہ نائب صدر ایک امریکی پاکستانی نجاد امریکی کے گر دعوت پہ جا رہی ہے ان لوگوں کی لابی ہے ان لوگوں کی رسائی ہے انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا اپنے گندے کپڑے باہر دوئے یا پاکستان کی بدنامی کی وہ ایک الگ بات ہے میں جرنل پر لامنا میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی سیاسی حکومتوں کو اس وقت اپنی غیرت اور حمیت کیوں نہیں یاد آتی ہے جب ائرپورٹوں پہ ہمارے منتقب وزیر آزم کے ساتھ توہین امیز سلوک کیا جاتا ہے اس وقت آپ بات کیوں نہیں کرتے اور آج بیج آپ کا سفیر امریکہ سے مدد مانگ رہے کہ اپریشن جو آپ کرنے جا رہے ہیں یا سوچنے جا رہے اس کیلئے ہتیار امریکہ سے کیوں مانگ رہے ہیں ریاست ایک جانب ان کی منت ترلے کر رہی ہے اور دوسری طرف ریاست کے نمائندے جو حکمران ہے وہ قراردارے پیش کر رہے ہیں اور آپ اپوزیشن پہ الزام لگا رہے ہیں آپ نے کون سا ایجنڈا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ شیئر کیا تھا کیا یہ پارلیمانی روایت ہے کبھی ہم نے پارلیمان کو دیکھا نہیں ہے آپ نے اگر ان کے ساتھ ایجنڈا شیئر کیا ہوتا آپ نے قراردات پر ان کے ساتھ بات کی ہوتی دو دن بعد آپ پیش کرتے کیا امریکہ نے ختم ہو جانا تھا بائیڈن تو نومبر تک بائیڈن کی حکومت ہے اور یہ تو امریکی حکومت کی قراردات ہے ہی نہیں حکومت کو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت تھی اس معاملے پر ہمیں اس وقت ایک بریک کے جانے بڑھنا اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے گزشتہ روز مالی سال دوزار چوبیس پچیس کا ٹیکسس سے بھرپور بجٹ منظور کر لیا گیا ہے لیکن حکومت دعوے کر رہی ہے کہ اس میں عوامی ریلیف بھی ہے تو وہی عوامی ریلیف تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویدہ اس ملکم بیک ناظرین گزشتہ روز قوم اسمبلی میں ٹیکسس سے بھرپور بجٹ منظور کر لیا گیا ہے تمام اشیاء ضروریہ پر ایٹین پرسن سیلز ٹیکس اور اس کے ساتھ ست پیٹرولیوم نیوی میں دس روپے اضافہ اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا مطالبہ بھی جاری ہے دو مورکہ کے بچلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی کیا جائے اس تمام تر صورتحال میں سلمان صاحب وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنسی مستحکم ہے سرمایہ کر واپس آ رہے ہیں معیشت میں استحکام آ رہا ہے لیکن یہ جو وہ ساری باتیں کر رہے ہیں وہ عام آدمی کے زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی ریلیف کہاں ہیں دیکھیں بات یہ کہ جو ایکسپیکٹڈ بجٹ تھا وہی آیا ہے اور جو ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کے لیے ریلیف ہے میں نہیں چیلنج سے کہتا ہوں کسی ایک سطح پر بتا دے کہ لوگوں کے لیے ریلیف کہاں ہیں اور پینتیس ہزار ارب بجٹ میں اضافہ اٹھارہ پرچنٹ جی ایس ٹی اس کے بعد مہنگائی کا ایک توفہ جائے گا اور آپ بجلی اور گیس اور پٹرولیوم کل رات کو آ جائے گا کہ پٹرولیوم کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں اور بجلی کی قیمتیں کوئی ایک ہفتہ نہیں جا رہا جس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو اور بجلی گیس اور پٹرولیوم صرف وہ لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا جل کو یہ فری مل رہی ہے اور بعد جیے کہ جس وزیر خزانہ کو آپ نے یہ منصب دیا تھا وہ آزاد حرصیت میں سینیٹر بنی ہے وہ صرف آئی ایم ایف کو جواب لیا عوام کو جواب دے نہیں ہے اس پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو کوئی جواب دے نہیں لیکن ہمیں تو توقعات ان پرائیم میسٹر سے تھی جنہوں نے کہا تھا کہ وہ آئندہ جو لوڈ ہوگا پاکستان کی اشراف کیا پر پڑے گا آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں آدھا بجٹ آئی ایم ایف کوئے آدھا بجٹ اشراف کیا گئے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے عراقین اسمبلی کے ٹرانسپورٹ اس مرات میں اضافہ کر دیا اور تلخاؤں میں اضافہ اس لیے نہیں کیا کہ انہیں پتا تھا کہ اس صورتحال کے اندر بڑا شور پڑے گا وہ فنانس کمیٹری کے سپورٹ کر دیا وہ بھی ہوگا بات یہ ہے کہ یہ اشرافیہ کو سارے تمام تر مرات مل گئی اور پاکستان کے عوام وہی مسائل وہی مہنگائی بے روزگاری غربت کی آگ میں جل رہے ہیں اور کوئی ان کے لیے نا بڑی ہے لیکن وزیراعظم تو بڑا دردے دل رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے کفائی پچاری مہم جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں لوگ صاحب عوام پر ٹیکسس کا ایک بوجھ ہے اور جو اپنے شہانہ آخراج آتا ہے ان میں کہیں کوئی کمی کا ذکر نہیں بلکہ مرات میں اضافے کا ایک بالکسرت رائے سے منظور ہو گیا ہے دیکھیں دردے دل تو ہے دیکھیں دردے دل تو پرائیم نسٹر صاحب کو ہے اس لیے گفتگو کر دیتے ہیں کہ عوام کے لیے ہم یہ کر دیں گے عوام کے لیے وہ کر دیں گے لیکن اقتدار میں رہنے کے لیے عوام کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اقتدار میں رہنے کے لیے کچھ اور آداروں کی اور کچھ بین الاقوامی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہاں سے خیرات آپ کو مل جائے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے لہذا اصل کونسیڈریشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے عوام کی فلاہ اصل کونسیڈریشن یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں رہنا ہے اقتدار میں رہے کے امریکہ کو خوش کر کے اور ریزولوشن پاس کرنے کے باوجود امریکہ سے آپ چیزیں مانگتے رہتے ہیں اور یا ایم ایف ورڈ بینک یہ وہ خیرات پہ چلتے ہیں تو ان کو خوش رکھنا ہے یا ملک کے اندر کچھ لوگوں کو خوش رکھنا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقتدار کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو بڑے لوگوں کا گیم ہے اچھا ان لوگوں کا گیم ہے جس کے لیے جن کو اٹھارہ پرسنٹ اگر ٹیکس لگ بھی لگ رہا ہے جی ایس ٹی وہ فرق نہیں پڑتا وہ تو اٹھارہ پرسنٹ چیز کیا تنخواہ دار تبکے کی اوقات کیا ہے مطلب دیکھنا آپ مجھے یہ بتائیے اتنا آپ پر ٹیکس لگا بجلی کے بلوں کی تباہی کر رہے ہیں اور ابھی تباہی اس مہینے کے جو بل آ رہے ہیں لوگوں کو پتہ لگے گا اور اگلے مہینے جب اگست کا بل آئے گا پھر دیکھ لیجئے گا لیکن اس کے باوجود لوگوں کو لگ پتہ جانا ہے اور ہر گھر میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا کہ بجلی کا بل آنے والا ہے جن آ رہا ہے رسول بکشری صاحب آپ کو کہا ریلیف نظر آ رہا ہے اس بجٹ میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا انہوں نے زراعت کو تباہ کیا ہے اب یہ معیشت کو تباہ کرنے چلے ہیں معیشت تو پہلے بھی تباہ ہو چکی تھی معیشت کو کیوں تباہ کیا کہ کمیشن تھے آئی پی پیس جب لگائی گئی کہ پاکستان میں جہاں بھی جاتے ہیں کہ پاکستان کی بنی ہوئی مصنوعات چاہیے وہ کہتا ہے جی چین سے آتی ہے وہ ہمیں سستی پڑتی ہے تو پاکستان میں بناتے ہیں مہنگی پڑتی ہے کیوں مہنگی پڑتی ہے اس لیے کہ آپ آپ کی جو انپوٹس ہیں جو بجلی ہے وہ بہت مہنگی ہے گیس بہت مہنگی ہے تو آپ نے یہ جو فیصلے کیے تھے انہوں نے کیے تھے نا جس وقت اقتدار میں ہیں روزگار کیسے لوگوں کو ملے گا گوجرہ والا وزیر آباد گوجرات بہترین قسم کی چیزیں منایا کرتے تھے گھر کی اشیاء بنایا کرتے تھے ان سے ذرا پوچھنے کیا ہو رہا ہے تو دیکھیں پاکستان ایک امیر ملک ہے ہمارے وسائل ہیں قدرتی وسائل ہیں زمین ہے اب وہ ہوا ہے سب کچھ ہے اور پاکستانی کی اکانومی کے لاسٹے میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ باوسوق ذراح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی ون ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے یہ چھوٹی اکانومی نہیں ہے لیکن جو اس وقت ڈاکومنٹڈ ہے وہ تری ہنڈر سکسٹی سکس بلین کی ہے جو آپ کو بجٹ میں نظر آ رہی ہے باقی کدھر ہے لوگوں کی جیب میں ہے کون وہ لوگ ہیں آپ کا برازیمیدار بیٹھا ہوا ہے سمگلر بیٹھا ہوا ہے ڈرگ ڈیلر بیٹھا ہوا ہے پراپرٹی تاکون بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل کلاس بیٹھی ہوئی ہے ریٹیلر بیٹھا ہوا ہے یہی وہ اشرافی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اشرافیہ خود قربانی دینے کو تیار نہیں اور خود حکمران دبقہ بھی قربانی دینے کو تیار نہیں صاحب صاحب یہی وجہ ہے کہ آج جو غریب عوام پس رہی ہے دیکھئے یہ نظام یہ سیاسی نظام جن بساکیوں پہ کڑا ہے اگر آپ اس سسٹم کو دیکھ کے اور اس کو سمجھنی کی توڑی سی زہمت کرے تو پھر اس سوال کو پوچھنے کی زہمت آپ کو نہیں کرنی پڑی گی یہ سیاسی نظام جو ہے یہ عوام کو جواب دے نہیں ہے یہ نظام جو ہے یہ عین اور قانون کو جواب دے ہونا پسند نہیں کر رہا یہ نظام اشرافیہ کا بنایا ہوا ہے اور یہ بجٹ جو بنا ہے وہ اشرافیہ کا اشرافیہ ہی کے لیے بنایا گیا ایک بجٹ ہے تو اس پہ عوام کہاں سے آگئی عوام تو پہلے سے بھی پس رہی تھی اور مزید بھی پس رہی ہوگی اور اس کا جو آنے والے دن ہے وہ اس سے مزید سخت آنے والے ہیں اور آپ مزید ان پہ یہ سختی کر رہے ہیں کہ جب آپ سیاسی جو آپ کا نظام ہے یا جو آپ کی سیاسی اب وہ ہوا ہے ان کو بھی اتنی زیادہ ہوا اور اتنی زیادہ اس میں گرمائش پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سوسائٹی کو ایک بم بنا چکے ہیں اور ان کو آپ پٹنے پہ مجبور کر رہے ہیں تو خدا رہے کچھ رحم کرے کچھ سیاسی درجہ آرات کو کم کرے اگر آپ کے پاس معیشت کا کوئی حل نہیں ہے اگر آپ کے تمام معاشی منصوبے ناکام ہو رہے ہیں اگر آپ پہ اندرونی اور بیرونی سرمایہکار کا اعتماد نہیں رہا ہے چین جیسا ملک آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو لائن میں کڑا کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو سیدھا کرے پھر ہم سے پیسے مانگے اور پھر ہم سے سنت اور حرفت کرے تو آپ کے لئے تو یہ بات کافی ہونی چاہیے تھی لیکن یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے مزید بڑھ رہا ہے اور جب مزید بڑھے گا تو خدا نہ خاصتہ سوسائیٹی میں جو پہلے سے موجود عدم برداش ہے یہ مزید متشددانہ ہو جائے گا تو حالات کو مزید بگڑھنے سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اشرافیہ کے جو عللے تللے ہیں کم از کم اس کو ختم کیا جائے اب یہ جو بلقومی سمبلی میں پاس ہوا ہے پارلیمنٹیرین کے مرات میں اضافت کا یہ کیا غریب عوام کے زخموں پہ نمک چڑھکنے کے مترادف نہیں ہے آپ کیوں آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں اگر عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر حکومت کے لئے خطرہ ہی خطرہ ہے اس وقت ہمیں ایک بریک کے جانب بڑھنا اور بات کرنی ہے گزشتہ روز جو وزیر دفاع کے جانب سے بیان دیا گیا تھا سرحد بار کاروائی کا اس پر رد عمل آیا ہے وہی سے کہ اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد سلامان صاحب کیا افغانستان کا ایسا رد عمل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے دیکھیں میں نے تو کل بھی یہ بات کی تھی اور پاکستان نے یہ جو بات کی ہے پاکستان کی طرف سے یہ صرف ذمہ داری کا احساس در لنے کے لیے میں آپ سے یہ کوئی کوئیسن کرتا ہوں کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بدمزگی ہوتی ہے تو اس پہ اس خطے کے اندر خوش کون ہوگا بھارت امریکہ اور ہم پھر کس سطح پہ کھڑے ہوں گے باجے کہ ان سے ابھی وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ نے بھی دو چار روز کے بعد انہیں دعا کے اندر ملنا ہے انہیں باور کروانے کی یہ بات تو غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی سرزمین انہی کی استعمال ہو رہی ہے اور ان کو پتہ نہیں ان کی اپنی ریٹ وہاں پر موجود نہیں ہے اور سارے ڈانڈے وہاں سے جا کے ملتے ہیں کیوں کر ملتے ہیں کہ سی پیک کچھ فورسز کو حضب نہیں ہو پا رہا اور وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا یہ روجان پاکستان کے لیے پریشان کن ہوگا اور پاکستان کو دفاعی محاصل پہ لائے جائے لیکن ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اس کے لیے ممکنہ اقدامات کرنے ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر ٹارکٹ کرے گا اور مولانا نے بھی اس پر عدی مل دیا انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس بہت سے آپشن موجود ہیں ہم بہتر تعلقات کی طرف جا سکتے ہیں کیا آپشن ہو سکتے ہیں آپشن تو یہ ہیں کہ جو کابل گورنمنٹ ہے اس سے ڈائلوگ کے آپشن کو کلوز نہیں کرنا چاہیے ڈائلوگ ہر حالت میں قائم رہنا چاہیے چاہے یہ بات درست ہے چاہے وہ کہتے رہیں جو بھی کہتے رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے کہ ہم جا کے کاروائی کریں گے کیونکہ اس کا جو رییکشن افغانستان سے آیا ہے وہ کوئی ایسا حیران کن نہیں ہے کوئی بھی اگر آپ کہیں گے کہ میں فلاں ملک میں جا کے کاروائی کروں گا تو وہ ملک یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ضرور آپ بسم اللہ آپ کل کیا آج آجائیے وہ ہمیشہ اس پر اتراز کرے گا اسی طرح اتراز کرے گا جس طرح پاکستان ہندوستان کی بیانات پر اتراز کرتا تھا یا پاکستان نے ایران کے ایکشن کے خلاف اتراز کیا تھا اور پھر ایکشن کا جواب بھی پاکستان نے دیا تھا یا جب امریکہ پاکستان کو کہتا تھا کہ طالبان جو آپ کے ہاں سے آپریٹ کرتے ہیں تو پاکستان اس کا ریفیوز کرتا تھا تو آپ کو بھی اسی طرح یہ ڈپلو میسی میں محتاط رہنا ضروری ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ آپ بورڈر سیکیورٹی کو بڑھائیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ جو سورسز آف سپورٹ کیا ہیں فیکٹرز کیا ہیں ان کو آپ صرف ملیٹری سے حل نہیں کریں ملیٹری کا ایک فیکٹر ہوتا ہے لیکن جو نون ملیٹری میترڈز ہیں ان کو بھی ملیٹری میترڈز کے ساتھ کمبائن کیجئے جب تک آپ کمپریہنسیو اپروچ نہیں دیں گے حکمت عملی آپ کہہ رہے ہیں بنانے کی ضرورت ہے لیکن اصول بکشریہ سب ہم کچھ لوگوں کو ہم نے اریسٹ بھی کیا ہے جنہوں نے بتایا کہ افغان انتظامیہ جو ہے وہ پشت پناہی کر رہی ہے ٹی ٹی پی کی اس کے باوجود افغان انتظامیہ کیوں انکاری ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی دیکھیں وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور ماضی میں ہم بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ صرف مداخلت افغانستان کی طرف پاکستان میں ہوتی رہی ہے پپٹیز میں سکسٹیز میں سیونٹیز میں ہم نے بھی جوابی کاروائے وہاں پہ کی ہیں کہ افغانستان جہاں پہ آج کھڑا ہے اس میں اس کی تباہی میں ہمارا بھی حصہ ہے ہمیں ماننا چاہیے اور جو مداخلت وہاں پہ ہوئی ہے روس کی طرف سے ہوئی امریکہ نیٹو کی طرف سے ہوئی تو دونوں ان بڑی جنگوں میں جو چالیس سال تک وہاں جنگیں لڑی جا رہی ہیں اس میں ہم مداخلت کا ریاستوں کا حصہ تھے تو یہ معاملات جو ہیں یہ اثرات ہیں ان لمبی جنگوں کے ان کو سجانے کے لیے تدبر کی وسیرت کی عقل کی دانشمندی کی باتیں کرنی چاہیے آزف خاجہ آزف صاحب جیسی باتیں نہیں کرنی چاہیے خفیت طور پر ساری ریاستیں کرتی ہیں ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے اعلان نہیں کرنا چاہیے صاحب صاحب آپ کی نظر میں عظم استحکام کو لے کر ہماری حکمت عملی اب کیا ہونی چاہیے دیکھیں یہ حکمت عملی تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو ہے ہمارے وزیر دفاع فاجی آزف صاحب ہے اور ہمارے وزیر خارجہ عساق دار صاحب ہے جو اپنے سندھ اور پنجاب کے کچھے میں آمن و آمان قائم نہیں کر سکتے اور چلے ہیں افغانستان میں اپنے اہداف کو نشانہ بنانا اب جنگ کب جنگ سے ختم ہوئی ہے یہ تو کوئی ان کو بتا ہے دوسری بات ہے کہ اچھی خاصی لیول کے برابری کی بنیاد پہ مشرقی سرحت پہ ہماری جو ایک معاملہ چل رہا تھا ہم کہاں جا کے مغرب کے لڑائیوں میں آپ نے آپ کو پنسا رہے ہیں اور کس لیول پہ ہم آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں یہ عجیب آپ نے بات کر دی ایک جانب آپ اسی ہو کے آنے والے اجلاس اگلے ہفتے جو ہو رہے اس پہ آپ مودی کے منت تررے کر لے کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ سائیڈ لائن پہ ملاقات کرے دوسرا جو آپ سے دہائیوں تک صدیوں تک ہمارے ساتھ جو ایک ملک آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے تمدنی آپ لسانی طور پر ہر لحاظ سے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی